اس سے پہلے ہم نے بھی دیکھو فائل ریڈ آپریشن ڈسکس کیا جس کے اندر ساتھ ساتھ ہم نے فائل اوپن فائل کلوز اور فائل ریڈ ڈسکس کر لی ٹھیک ہے اب یہ ہونے تو بلکل کانسٹینٹ ویسے ہی یوز ہوں گے صرف بیچ میں آپ چینج کیا ہوگا فائل ریڈ آپریشن the php file write function is used to write content of the string into the file کہتا ہے یہ فنکشن کیا کرتا ہے php f write function یہ content کو ریڈ کرتا ہے فائل میں سے فائل کے اندر جو بھی content اس کو string میں convert کر کے ریڈ کر لیتا ہے تو چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کا بھی بلکل ویسے ہی سنٹیکس ہوگا زیادہ اس میں چینج نہیں کرنا فائل new create کیا php اور یہاں سے لکھا write اب یہاں پر کیا کریں گے ایک form بنائیں گے کیونکہ فائل رائٹ کروانی ہے تو کچھ text ہمیں input کرانا پڑے گا صحیح ہے اور یہاں method دیا method is equal to get اب دیکھو get method دینے سے ایک problem آئے گی وہ کیوں دکھاتے ہیں table یہ جاندوچ کے get رکھا گیا ہے tr tr close tr کے اندر ہم نے td بنایا td close copy and paste اور یہاں پہ لکھا text input type as it goes to text اور name txt tr open tr close td open and close polyspan 2 یہاں لگایا button اور button کے اندر لکھ دیا post صحیح ہے اور یہاں پہ کیا لکھنا ہے name name is equals to btm ٹھیک ہے save کر دیا اس کا نام رکھا write ٹھیک ہے اب یہاں پہ code کریں گے php کا call php اور یہاں پہ لکھا if is set is set what this button کہ اگر یہ button press ہوا ہے تو پھر یہ کام ٹھیک ہے dollar underscore post btm اگر یہ button press ہوا تو یہ function چلے گا تو یہ code کرے گا سب سے پہلے file کو open کرے گا file کو open کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے f open کا method اور f open کا method جیسے کہ ابھی discuss ہوا کہ کیا لیتا ہے file name تو file name کے لئے میں یہاں کیا کرتا ہوں dollar file name نام کا ایک variable یہیں پہ لکھا ہے بھی اور دوسری چیز کیا لے گا یہ phone اس کے اندر ہم کیا لکھیں گے write terminate صحیح اس سے بھی پہلے ایک variable بناؤ file name copy paste equal to ٹھیک ہے اس file کا نام کیا تھا resources call slash salman dot txt ہو گئی file file path آ گیا یہ بھی آ گیا اس کو کس میں کریں گے dollar handle نام کے variable ٹھیک ہے اب یہ resource میں آ گیا اب کیا کرنے جو read کروانا f write f write ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے resource یعنی dollar handle handle comma اب جو string تم نے لکھوانی اس کے اندر وہ string کہا سے آئے گی وہ string آئے گی جو آپ text box کے اندر لکھیں گے وہ اس کے اندر write ہو جائے گی تو جو string ہم لکھ رہے اس کو میں direct یہا پہ لکھو close اور اس کے اندر کیا لکھنا ہے handle eco data success fully ٹھیک ہے save چلو اب اس کو run کرنے کی باری آگئی یہاں سے واپس آتے ہیں اس پہ اور یہ دیکھو اس کو refresh کرتے ہیں اور یہاں write کا operation آگیا اس پہ چلایا اب file کے اندر ہم نے کچھ بھی لکھا پہلے چھوٹا سا ایک نام لکھا ٹھیک ہے یہاں دیکھو txt کے اندر میرا نام تو آگیا صحیح ساتھ میں btn بھی آگیا چاہتے چیک کرتے ہیں کیا data آیا ہے نہیں data change نہیں ہوا ہے میں خواب دے نام غلط ہوگا copy okay جی گھڑ بڑ کیوں ہیں کیوں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے یہ دیکھو یہاں method کون سا ہے get اور یہاں پہ کیا ہوا گا that is why dollar underscore get button کے ساتھ بھی یہ ہوگا dollar underscore صحیح چلو اب اس کے اندر میں نے لکھا سلمان تو یہ دیکھو data چلا گیا اس کے اندر successfully جا کے چیک کرتے ہیں file میں آئے resource میں آئے اور یہ دیکھو data آگیا ٹھیک ہے اب دیکھو problem کہاں پر آئے گی اگر copy صحیح ویب پیچ کے اوپر آیا اس tag box کے اندر اتنا سارا data ڈال دیا جائے صحیح یہ کیا کرے گا post اب اس نے کر دیا یہاں پہ دیکھو یہاں تک کا data اس نے read کے لیا آگیا مزید کرتے ہیں ڈال دیا جائے اب ڈیٹا کافی زیادہ ہے یہاں لائے پیسٹ کیا کہہ رہا ہے ابھی ہے یہ بات ابھی ہمیں پتا ہے کہ جو گیٹ ریکویسٹ ہوتی ہے اس کا یو آرل اپینڈ ہوتا ہے اور گیٹ ریکویسٹ کی ایک لیمٹ ہے یو آرل کی تو پھر اس کامکاو کو کیا کرنا پڑے گا شفٹ کرنا پڑے گا کس کے اوپر پوسٹ کے اوپر اس کو اٹھایا میں اس کوٹ کو رہنے دے رہا ہوں چھوٹی ریکویسٹ تک کے لیے رسٹکٹ کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہو مگر جب بات آتی ہے اس پہ تو یہاں پہ اب کیا کریں گے پوسٹ اور کافی سیف اب اس کو رن کرتے ہیں جا کے ریفریش یہ دیکھو آگئی فائل لائٹ ٹو اب یہاں لکھا اتنا بہا ٹیکسٹ سوری یہ والا تو نہیں ہے یہ پورا کوپی پیسٹ اور پوسٹ کیا اور دیکھو پوسٹ ہو گیا صحیح ریسورسز میں آئے چیک کیا یہ دیکھو پورا کا پورا ڈیٹ آیا پورا کا ایک دیکھو بھلاatory لیکن ریفریش سای